اسلام علیکم ایرئیون ویلکم بیک ٹو مار چانل کیسے آپ لوگ سب آئی ہوب سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آئی ہوب سب کے رمضان روزیں بہت اٹھے جا رہے ہوں گے اور ماشاء اللہ سے دیکھتے ہی دیکھتے تھرڈ اشرا شروع ہو گیا ہے لاسٹ اشرا رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا اور اب تو بس عید آنے والی ہے تو میں تو یہاں پر عید کی تیاری شروع کرنے والی ہوں اور وہ بھی سب آپ لوگ سائے شیئر کروں گی آج جو ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ آج جو ہے میں نے بچوں کو اپنے ہزبن کے پاس چھوڑا اور میں نکل گئی تھی باہر اور میں کہاں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں اپنے بہن کے گھر اور جب سے ہم لوگ پاکستان سے آئے نا میری بہن میرے ساتھی گئی تھی پاکستان اور پاکستان کے پہلے ہم گئے تھے ٹرکی تو جب سے میں پاکستان سے واپس آئی ہوں میں اپنی بہن کو ملی ہی نہیں ہوں مطلب میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے اور میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ اتنا ٹائم ہوگی ہے اتلیس میں اسے مل پاؤں گی اچھا یہاں پر بچوں کی اسٹر ہولیڈیز چل رہی ہیں تو میرا پلان تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس بار کیا کرتا ہے کہ میں اپنی بہن کو بلاتی ہوں کیونکہ لازٹ ٹائم بھی میں اس کے گھر گئی تھی ہولیڈیز میں تو بس ہمارا پلان ہے انشاءاللہ کہ جو ہے نیکس ٹے میری بہن آئے گی وہ بھی میں آگر و لاغ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں تو یہاں میں اپنے بہن کے جاری تھی ہوا کیا تھا کہ جب ہم پاکستان سے واپس آئے تھے نا تو میری بہن پھر سے ٹرکی گئی تھی اور اسٹیمبل گئی تھی اس بار تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو میں نے اپنی بہن سے منگوائی تھی ٹرکی سے تو بس وہ چیزیں اور میری بہن اور بہت ساری چیزیں اپنی گھر کی سوٹ آٹ کر رہی تھی تو میری بہن نے کہا تھا تم بس آجو ہم لوگ دیکھ دیکھ کے ساری چیزیں ڈیوائٹ کر لیں گے تو بس اسی چکر میں میں نے سوچا اچھا موقع ہے میں اپنی بہن سے بھی ملوں گی اور میں نے کتنے عرصے کے بعد اکیلے ٹراول کیا اتنا عجیب سا لگ رہا تھا بہت اچھا بھی لگ رہا تھا عجیب سا بھی لگ رہا تھا بہت مسنگ مسنگ لگ رہا تھا اور جب میں اپنی بہن کے گھر آئی تھی نا تو مجھے میرے بچے اتنے یاد آ رہے تھے کیونکہ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہوا ہوگا کہ میں بچوں کے بغیر اپنی بہن کے گھر آئی ہوں گی تو میں اتنا زیادہ بچوں کو مس کر رہی تھی کتنی عجیب بات ہے نا ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا تو اپنے لیے ٹائم نکالنا ہی چاہیے اور جب وہ ٹائم ہم نکالتے ہیں اپنے لیے اس طرح سے تو ہم بہت عجیب سا فیل کرتے ہیں ہمارے بچے ہی یاد آ رہے ہوتے ہیں تو بس یہاں پر ایسی کچھ ہو رہا تھا مجھے میرے بچے اتنے یاد آ رہے تھے اور یہاں پر بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کیا کر رہے تھے یہی مزہ آتا ہے بہنیں ہوتی ہیں ساتھ میں اور یہی ساری ہم لوگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو آج میں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت اچھے سے ٹائم سپین کیا اور کافی دیر میں بیٹھی اور پھر مجھے گھر بھی جانا تھے افتار کے پہلے آج میں میری بہن کیا ہی تھی افتاری کر کے جاؤ لیکن گھر پہ میرے ہزبن بھی تھے بچے بھی تھے تو میں نے سوچا کہ نہیں انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ افتاری کریں گے جب وہ میرے گھر آئے گی تو بس میں اب یہاں پر گھر جا رہی تھی اور موسم اتنا مزے کا اور رہا تھا بہت تھنڈ تھی آج لیکن دھوپ نکلی بھی تھی تو بہت ہی مزے کا موسم لگ رہا تھا مجھے ایسا موسم بہت اچھا رہتا ہے وہ جو سردیوں کی دھوپ ہوتی ہے اس طرح کے فیلنگ آتی اور ایم شور آپ لوگوں کو بھی یہ جو سردیوں کی دھوپ ہوتی لگتی ہوگی اچھا یہاں برپینا مجھے بچے اتنے ساتھ ایاد تھے کہ میں آپ لوگ کو بس بتا نہیں سکتی اچھا اور میں سوچے جاری تھی یہاں پر کہ میں گھر جا کے جلدی سے افتار بناوں گی اور مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا بس افتاری کا ٹائم ہونے ہی ہوا تھا تو ہم نے یہ دیسائید کیا کہ میں اور میرے ہزبن جلدی سے مل کے پکورے بنا لیتے اور آج پکورے میں ڈیفرن سٹائل کے بنا رہی ہوں میں نے جو پٹیٹوز جیلن کٹ کر لیے تھے اور سپنیش ڈالا تھا بس تو آلو پالک کے پکورے ہو گئے تھے اور ساتھ میں میرے ہزبن یہاں پر کٹ کر رہے تھے فروٹ چارٹ آپ لوگ کو پتا ہے جب بھی میرے ہزبن گھر پر ہوتا ہے تو وہی فروٹ چارٹ کی جو فروٹ چارٹ کی جو کٹ کرتے ہیں میرے ہزبن کو چوپنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے میں تو ایک دن ان سے کہہ رہی تھی کہ میں کام کروں گی کہ جتنے بھی مجھے ویجیٹیبل فروٹ جو بھی کٹ کروانے ہوں گے ایک دن میں آپ کو سارے دے دوں گی آپ بیٹھ کے کر لے گا اور پھر جتنا مجھے فریز کرنے کا میں فریز کروں گی تو اس وقت میں مزاگ کر رہی تھی لیکن پھر بعد میں میں نے سوچا کہ واقع میں میں ایسا کر سکتی ہوں وہ بہت اچھا چاپ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ کام دے سکتی ہوں اچھا یہاں پر میں تیاری کری تھی فروٹ چارٹ کی تو فروٹ چارٹ پہلے تو میں بلکل بھی اس طرح کی نہیں بناتی تھی میں سمپل سی فروٹ چارٹ بناتی تھی جس میں میں اورن جوز دال دی تھی اس میں تھوڑا سا شگر دال دی تھی اور بس وہ اٹ کر دی تھی اور نمک اور کالی مرچے لیکن جب سے میں نے یہ کریم واری فروٹ چارٹ کھائی نا تو جو نومل فروٹ چارٹ ہوتی تھی وہ میں اتنا نہیں کھاتی تھی میں اتنا فانسی نہیں کرتی فروٹ چارٹ کو میں فروٹس آن اٹس اون کھا لیتی ہوں لیکن یہ جو فروٹ چارٹ ہوتی ہے میں نے کبھی بھی فانسی نہیں کی لیکن یہ جو کریم اور نٹس والی ہیں یہ مجھے بہت مزے کی لگتی ہے تو اگر تو آپ لوگ نے یہ ٹرائی نہیں کی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا ایک اور چیز اس میں آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو آمانز ہوتے ہیں وہ اب بہت چنکی چنکی بڑے بڑے کٹ کر کے ڈالیں وہ بھی ہر بائٹ میں آتے تو بہت اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر فروٹ چارٹ اور پکور بلکل ریڈی تھے ساتھ میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے باہر سے کھانا آج آرڈر کیا تھا ہم نے جرمن دونو آرڈر کر دیا تھا میں نے اپنے لیے نہیں مانگوایا تھا کیونکہ میں جو نا بلکل بھی کھانا نہیں کھاتی افتاری کے ٹائم افتاری کے بعد میری شروع سے یہ عادت ہے اچھا یہ جو نا نیکس دے کا کلپ ہے اور یہاں پر دیکھیں کون آئے میرے گھر یہاں پر میری بہن اور اس کا بیٹا آیا ہے ایک دو دن رہنے کے لیے اور میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے گھر میں اتنی زیادہ رونک ہو گئی تھی اور یہاں ہم لوگ جو نا جیسی میری بہنائی تھوئے دو بعد نکل گئی تھے باہر کیونکہ موسم بھی بہت اچھا تھا ہم لوگ یہاں پر سیرہ کو سکول لینے کے لیے گئے تھے اور سکول لینے کے بعد ہم لوگ جو آگئے تھے کیونکہ مجھے ایک دو چیزیں چاہیے تھیں رمضان میں ایسا ہوتا ہے روز کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے تھے ویسی نومل دیز میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن رمضان میں فروٹس اور یہ سب چیزیں ماشاءاللہ سے بہت یوز ہوتی ہیں تو یہ بس ہم لوگ لینے آگئے تھے ساتھ میں ہم نے سوچا کہ بچوں کے لیے ہم لوگ باہر سے کچھ لے لیتے ہیں تو یہاں پر ایک چکن ان چپس شاپ تھی تو وہاں سے بچوں کو کھارا تھا تو ہم نے سوچا چلو بچوں کو وہاں سے لے لیتے ہیں اور کچھ ہم نے پیزا وغیرہ بھی لے لیا تھا بچوں کے لیے اچھا میں کیا کرتی ہوں ہر رمضان جوانا میں افتاری باتتی ہوں اور میں کیا کرتی ہوں کہ ایک دن میں سب کو نہیں باتتی میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیز جوانا لٹ کر لیتی ہوں مطلب کہ اگر دو گھروں میں مجھے دینی ہے تو میں ایک دن میں دو گھروں کی دیتی ہوں اور اگر ٹوٹل مجھے چار گھروں کو دینی ہے تو میں دو دن میں ڈیوائٹ کر لیتی ہوں تو میں کب سے سوچ ہوئی تھی ابھی تک میں نے ایک بھی گھر میں افتاری نہیں دیتی تو میں نے سوچا باتا کہ میں انشاءاللہ نیکس دے جوانا وہ افتاری باتوں گی اور آج جینا مجھے کچھ سموسے وغیرے بنا کر رکھنے تھے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ میں رمضان کی پرپریشن کرتی ہوں رمضان کے پہلے اور اس کے بعد جینا مد رمضان بھی پرپریشن کرتی ہوں مطلب کہ مجھے بنا کر رکھنے ہوتا ہے کیونکہ وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آج جینا میں نے رول اور سموسے کی فلنگ بنا کر رکھ دی تھی ساتھ میں میں نے افطار کے لیے آج جینا ہمارے گھر کے لیے چکن کراہی بنائی تھی بہت دلچاری تھا میرا چکن کراہی کھانے کا بہت دنوں سے اور میری بہن کا بھی میری بہن کو میرے ہاتھ کا کھانا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور مجھے جینا اس کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے اپنے ہاتھ سے زیادہ تو یہاں پر ہم نے سمپل سی آج افطاری کی تھی ہم نے نان لے لئے تھے اور ہم نے مزیدار سی کراہی بنا لی تھی اور نا آج ہماری سمپل سی افطاری ہو گئی تھی آپ لوگ یقین کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے مہمان گھر پہ آتے تو کتنی زیادہ رونک اچھا لگتا ہے خیر میری بہن مہمان تو نہیں کہوں گی لیکن پھر بھی کوئی آتا ہے نا تو کتنی زیادہ رونک اچھا لگتا ہے نا آج میری گھر میں اتنی زیادہ رونک ہوئی تھی بچے اتنے زیادہ ایکسائٹڈ تھے ماشاءاللہ سے اچھا یہاں پر بہت ڈفرنسی ہم لوگ ڈرنگ بنانے لگے ہیں یہ میری بہن بناتی ہے اور میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ جہنا ہم نے سب سے پہلے لیا تھا منٹ اس کے اندر لیمن جوز ڈالا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچے ڈالی ہیں اور یہاں پر پنچ آف حلدی ڈال دیا ہے ساتھ میں جہنا اگر آپ چاہیں تو ہنی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس جہنا گاوی نیکٹر تھا تو میں نے وہ ڈال دیا تھا اس کا ٹیسٹ جہنا بہت مزے کا ہوتا ہے تو بس اس کے اندر ہم نے ہوت بوائلنگ ووٹر کیٹل میں کر کے وہ ڈال دیا تھا یہ ڈرنگ جو ہے آپ لوگ ٹرائے کریں اور آپ لوگ مجھے دعائے دیں گے اتنے مزے کی ہوتی ہے اور یہ نا ڈائزیشن میں ہیلپ کرتی ہے اور جو حلدی ہوتی ہے وہ تو اس کے تو ویسی الگ اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں تو بس یہ بہت مزے کی ڈرنگ بن گئی تھی تو میں نے اور میری بہن نے تھوڑی تھوڑی پی ایک ساتھ شیئر کر کے ہم لوگ ساتھ کچن میں کام کرتے ہیں اگر تو ایک چائے بھی بنانی ہوتی ہے تو دونوں ہم لوگ ساتھ کھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہم بہنوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوتی تو آج میں اور میری بہن کچن میں تھے پورے ٹائم پر جب جب میں کچن میں کام کری تھی وہ میرے ساتھ ساتھ ہی تھی اور ہم ہر کام ایک ساتھ ہی کرتے ہیں تو بس بہنوں کی یہی ایک کہتے ہیں کہ ایک ڈیفرنڈ فیل ہوتی ہے جب بہن ساتھ ہوتی ہے کوئی تو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ بلیسٹ فیل کرتے ہیں ہم کے جنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو یہاں پر چائے کے ساتھ ساتھ میں نے گلاب جم بھی گرم کر لیا تھے کیونکہ میرے حضبن نے کھانے تھے تو بس ہم نے ایک ہی کیا تھا میں نے تھوڑا سو ٹیسٹ کیا تھا میں اتنا زیادہ فانسی نہیں کرتی سپیشلی رات کے ٹائم میں بلکل بھی میٹھانی کھاتی میں بہت زیادہ وائٹ کرتی ہوں تو یہاں پر چائے بن گئی تھی اور بس ہمارا دن ہو گیا تھا ختم بچے بھی تھوڑے دیر میں سونے چلے گئے تھے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ لوگوں میرے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز سبسکرائب تو میرے چینل اور لائک میرے ویڈیوز انشاءاللہ ملوں گی میں نیکس لاغ میں اللہ حافظ